نمسکر ساتھیو سباگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر ہندی ساہیتی بھائی کرن سبندی تیاری کے لیے چینل کا جرور سبسکرائب کریں ورٹس اپ نمبر جے رہا آپ کی سکرین پر کوئی بھی سجھاپ دینا ہو جان کر نہیں لینی ہو آپ میسیج کر سکتے ہیں ورٹس اپ پر تو چلیے آج کا جو ہمارا ٹوپک اسے پڑھتے ہیں ساتھیو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے بہت سکھی سمپردائے جسے ہریداسی سمپردائے بھی کہتے ہیں پھلکل سنگشیف میں جانکاریاں دی جائیں گی اس کے پرورتک یعنی سمپردائے کے پرورتک سوامی ہریداس ہیں اسے لمبے سمیں تک نمبارک سمپردائے کے شاکھا کے روپے سویکار کیا گیا اس کے پرورتک کون ہے جاد کر لیجئے سوامی ہریداس اور اس سمپردائے کو نمبارک سمپردائے کے شاکھا کے روپے سویکار کیا گیا اس سمپردائے کا ایک انیہ نام بھی ہے جسے تٹی سمپردائی بھی کہتے ہیں نام کچھ آپ کو لگ رہا ہوگا اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں ساتھیوں سکی سمپردائی کی سشے پرمپرہ میں بیہارین داس، ناغری داس، سارس داس آدھی نے اسے کسی پوروبرتی سمپردائی سے نہ جوڑ کر ہری دیس سے ہی جوڑا ہے تو جتنے بھی نام جب بتائے بیہارین داس، ناغری داس، سارس داس جسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی پوروبرتی سمپردائی سے سماندیت نہیں رہا ہے ہمارا جسے سمپردائی ہری داسی سمپردائی یعنی پہلے جیسے جوڑا جاتا تھا اس کو نمبارک سمپردائی سے تو ان کبھیوں کا ششیوں کا ہری داس کے ششیوں کا ماننا تھا کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور کوئی سمپردائی سے اس کو جوڑا جائے تو اسے سبتنطر روپ سے ہری داس سمپردائی تھا آگے بڑھتے ہیں ساتھ ہی بلکل سنگشپ میں پڑھ رہے ہیں سکھی سمپردائی کا اوپاس سے پریم تتو ہے یہ ہے پریم نتے ہیں وہ رادہ ہاری ان دو روپوں میں نتے پرکٹ ہوتے ہیں نتے مطلب ستے پریم کا تیسرا روپ سکھی جن کا ہے جو پریم لیلا کی پریوجی کا بھوکتہ بھی ہے پریم کا جو تیسرا روپ ہے وہ کیا بتایا ہے سکھی جن دو روپ کون سے ہیں رادہ اور ہری ٹھیک ہے اور تیسرا روپ سکھی جن اس لئے اس کو سکھی سمپردائی بھی کہا جاتا ہے جو پریم کی پریوجی کا وہ بھوکتہ بھی ہے ٹھیک ہے رسو پاسنا کے قارن سوامی ہری داس کی چھاپ رسک کی ہو گئی ٹھیک ہے رسو پاسنا کری انہوں نے ہری داس جی نے اور ان کی جو چھاپ تھی اس کے بعد رسک ہو گئی ٹھیک ہے ساتھ ہی اوپر جو پنگتی لیکھے ہوئی کہ تیسرا روپ سکھی جن کا ہے جو پریم لیلا کی پریوجی کا بھوکتہ بھی ہے تو پریوجی کا ہوتا ہے جو پریم ہی جس کا لکشے ہوتا ہے جو بھوگ رہا ہے پریم کو ہی ٹھیک ہے اس پرکار سے ساتھیوں تو یہ پنگتی بھی کافی امپورٹنٹ ہے کہ رسو پاسنا کے قارن سوامی ہری داس کی جو چھاپ ہے بورا سکھ ہو گئی آگے ساتھیوں سوامی ہری داس کے نکونز بیہاری کرشن دوپر کے اوطار روپ نہیں ہے نہ ہی رادہ بریش بھانو کماری ان کی لیلا کا برج گائے گوپی گوال آدھی سے سمبند نہیں ہے تو یہ بھی آپ نوڈن کر لینا ٹھیک ہے آپ اس کو نوڈن کر لیجے ساتھیوں امپورٹنٹ جانکاری ہے کہ ان کے جو ہری داس سوامی ہری داس جو ہیں ان کے نکونز بیہاری جو ہیں وہ کرشن دوپر کے اوطار روپ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کرشن کی بات نہیں کر رہے ہیں نہ ہی رادہ وہ اس رادہ کی بات کرتے ہیں جو بریش بھانو کماری ہے ٹھیک ہے جو بریش بھانو کی لڑکی ہوتی ہے وہ نہیں اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ان کی لیلا کا برج گائے گوپی گوال آدھی سے کوئی سمبند نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی لیلا کا ان کے نکونز بیہاری کے پریم لیلا سدھا ایک رس اکھنڈ ہے بے سرشتی کے رچنا پربتہ اور درشتی دلن اور راکش ویدون آدھی سے دور رہتے ہیں تو مطلب وہ ایک اگیاد روپ میں کوئی کرشن ہے اس کو مانتے ہیں نہ کی وہ نند کے پتر شریف کرشن اور جشودہ کے پتر شریف کرشن نہ ہی وہ بریش بھانو کی پتری کو کرشن مانکر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کرشن بھی اپنے بھگوان ماف کرے گا جیسے قویر کبھی ہوئے ہیں اپنے بھگوان کو ہری بھی کہتے ہیں رام بھی کہتے ہیں لیکن وہ ہری نند کا پتر کرشن نہیں ہے وہ رام جو وہ جو دی نریش دشرت کا پتر رام نہیں ہے اپنے ایشور کو کرشن کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نند پتر رہے ہیں آگے چلتے ساتھ یہ اگلا پوائنٹ رادہ کرشن کے نکونج کیلی کی سکھی بھاو سے اپاسنا کی جاتی ہے اس کی نکونج کیلی کی سکھی بھاو سے اپاسنا کی جاتی سکھی بھاو جاد سکھی سمپردائی بھی کہا جاتا ہے مطلب ایک پرکار سے دوست بنا گیا ہے سمپردائی کے بھاو کنج دوار پر کھڑے ہو کر رادہ کرشن کیلی کا درشن کرتے ہیں اور دوسرا حریدہ مہان سنگیت اگ تھے اور تانس ان کے سشیے تھے یہ بھی اپنے اجاز رکھنا پڑوں میں کیول سنیوگ سنگار ہے اور شیلی وارت اللہ ہے جو ان کی رچنائیں ملتی ہیں تو سوامی جی کی رچنائیں ساتھی وہ دیکھ لیں سوامی حریدہ کی بلکل سنگ شکت میں شوٹ کر سکتے سوامی حریدہ سدھان کے پڑ اور کیلی مالین کی دو رچنائیں جگ بیہاری داس بیہاری داس کی بانی ان کی رچنہ ہے ناغری داس خوٹ کر پد لکھے سرس داس اسٹ آچاریوں کی بانی میں سمجھ لی تھین کی بانی ٹھیک ہے اس پرکار سے آپ سکرین شوٹ لے لی جی تو دی رہی ان کے سمجھ میں جان کر جی پوچھا تو نہیں جاتا بس اتنا بہت ہے آپ سمجھ جائیے ٹھیک ہے دھنی بہت ساتھی ملتے ہیں دیان رکھے اپنا